اکلیس بابو ایک بات بتاؤ تم یار کھچڑی کھانے میں مجھا آرہا بلکل ایسا تو بھندارہ میں نے کبھی نہیں کھایا اب یہاں پہ ویسے لالو جی کے گھر پہ بھندارہ بہت اچھا ہوتا ہے اب کھچڑی میں دیکھو میں پورا ہاتھ میں لگا رکھا ہوں ایک ہی بار میں سارا سمیٹ جاؤں گا بہت مست بنایا اچھا ابھی میں دو جگہ سے کھچڑی کی دعوت مار کر کے آیا ہوں اور تیسری جگہ لالو جی کے یہاں پہ آ گیا اور ابھی میرا نمنٹرانڈ امیس سارا جی کے یہاں پہ ہیں آج تو گھانے میں بلکل مجھا آ جائے گا اب کی بار اس کھچڑی میں تو چھے پانچ دعوت تو پوری ہو جائے گی یہ بتاؤ راہل تمہارا کیا حال چال ہے اور اکلیس تم کتنی جگہ کھا کر کے آئے ہو تمہیں لگتا ہے کہ دس بار تم کھا کر آئے ہو ارے موڈی جی میں ایک چیز بتاؤں آپ کو میں ابھی ہمیں سا جی کے ہاں گیا تھا میں دعوت کھانے بندارہ کھانے کے لیے وہاں پہ تو رسگلے شفید والے کالے والے بہت سارے رسگلے تھے میں نے تو دس وندرہ کھایا بھی اور دس وندرہ جیب میں رکھے لے کے آ گیا گھر پہ گھر والے بھی کھائیں گے تمہیں کیا بتا میں تیسری جگہ دعوت مار کر کے اب کی بار میں یہاں پہ آیا لالو کے یہاں پہ مدہ آراج کھانے میں اور یہاں دیکھو تو ہمارے تھالی میں رسگلے بہت ہیں تم لوگوں کے تھالی میں تو سبجی بھی کم پڑ گئی تو وندرہ کھانے کا مجھا آ گیا بلکل ایک دم ارے مہتی جی جانتے ہو میں بھائی کہیں بھی کھا کر کے نہیں آیا ہوں بس میں ہمیں سا جی کے ہاں رسگلے چھرانے کے لیے گیا تھا رسگلے چھرا کے آ گیا ہمیں اور یہاں پہ کھانے سیدھے آیا ہوں میں تو یہی کھاؤں گا سام تک اتنا کھانا میں جی کھانا ہے راہل تو میرا مت لیا کر جکر میرا جکر کبھی بھی مت کیا اگر دیکھ میں دیس جگہ کھاؤں یا دس جگہ کھاؤں اب بتاؤ جب دعوت رہتی ہے تو پھر جاؤں گا نہیں کسی کے ہاں اگر میں کسی کے ہاں جاؤں گا نہیں تو ہمارے ہاں کون آئے گا سم ناراج ہو جاتے ہیں اور راہل میں دس جگہ کھاؤں دوبارہ ایسا بولنا مت قداب مجھے گصہ آ جاتا ہے بتاہ دے رہا ہوں بھائے لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو دیکھو یوکی جی ہمارے چار سو کٹے لوڈ ہو چکے ہیں گے ہوں کے چار سو کٹے میرے ہی کٹا ہو گے مجھے ابھی چار سو پچیس کٹے یہاں پہ لگانا تھا ٹرک میں لوڈ کرنا تھا تو میرا اب یہاں پہ بچا ہوا ہے پچیس کٹی گے ہوں اور تم لوگوں کا بہت سارا گے ہوں بچا ہوا ہے جتنا بھی پیچھے دگرہ ہے نہ لگا ہوا تمہارا ہوں اکلیس اور ان کا سب کا ہے یہ سارا تم لوگ اپنے ہاں پوشے کٹھا کرو اور لوڈنگ بھی کرو ہمارا حصہ ہو چکا ہے کیون میری پچیس بوری گے ہوں بچی ہوئی ہے پچیس بوری گے ہوں میں جلدی سے ٹرک میں لوڈ کر کے میں چلا جاؤں گا میں بتا یہ دے رہا ہوں تم کو یہ سمجھ لے نہ پہلے آپ مہدی جی آپ کی اگر چار سو کٹی بوری یہاں پہ گے ہوں لوڈ ہو چکا ہے تو ہمارا بھی اپنا کان کھول کر کے سن لیجئے ہمارے چار سو دس پورے ہو چکے ہیں اب میرے باقی جو گے ہوں یہ بوری بچی ہوئی ہے پندرہ کٹھی پندرہ کٹھی گے ہوں میں پندرہ بوری گے ہوں لگا کر کہ میں بھی چلا جاؤں گا اور باقی گے ہوں کہ جتنی چٹانے دکھ رہی ہیں بڑی بڑی سی یہ اکلیس کی ہوگی یہ اکلیس لوڈ کریں گے ہم تو بھئیہ اپنے ٹھینکے دار سے جا کے بول دیں گے ہم اس ساجی سے کہ میرا کام ہو گیا میری دیاری دو جتنا بھی کہ ہوں بچا ہوا تھا حصے میں چار چار سو پچیس بوری آئی تھی باقی یہ اکلیس اور لالو اکھ اٹھاتے رہیں گے اور لوڈنگ کرتے رہیں گے میرا بھئیہ تو کام ہو چکا میں تو چلا جاؤں گا جلدی سے سارا کام اکلیس کریں اپنا ارے کیا یوگی جی تم بھی ساری باتیں ہم کو بتاتے رہے تو ایک بات بتاؤ یوگی جی ہماری سارے کٹے تم جھونٹ کیوں بول رہے ہو یہ سارے کٹے سب کے برابر حصے میں دوبارہ بٹیں گے اور سب لوگ دنوں کے کٹھا کرو گے میں نے اتنا تھوڑی چھوڑ رکھا ہے تم جھونٹ بول رہے ہو ارے لالو جی میں کیا گلت کہہ رہا ہوں کیا اتنا سارا جھونٹ انہوں نے بول دیا ہم بتاؤں ہم کو اور تم کو بتا رہے سارا کسارا بھی چار ہزار بوری کیوں لگا پڑا ہے اور بتا رہے اتنے نہیں ایسے آپ بتاؤں اتنا سارا کام کون کرے گا تم اگر لالو جی کرتے ہو تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن یہ بتاؤں اتنا سارا کام ہم لوگوں کے جمعے کر دیئے کیسا کرنا چاہئے کیا بھائی لوگ بھی ویڈیو لائک کریں چنل سسکتے ہیں یوگی جی دیکھو آج میں نے بہت ساری پتیاں اور بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کر لیا اب یہ تھنڈی میں کچھ تاپنے کا جگار ہو جائے گا اتنی ساری پتی میں نے اکلیس کے باغ میں جا کر کے میں نے اکٹھا کیا بہت ساری پتی ابھی تو میں اتنا لے کے آیا ہوں لیکن ایک بات بتاؤ تم کہاں گئے تھی اتنی پتی اکٹھا کر کے لے کے رائے میں تو اکلیس کے باغ میں گیا وہاں بہت ساری پتیاں مجھے مل گئی اور ابیسی کو بھی میں ساتھ ملے گیا ابیسی کو میں نے بولا میں پتی لے چلتا ہوں تم لکڑی لے چلو لکڑی لے چلتے ہیں پھر تھنڈی بار اچھے سے آگ جلاتے ہیں اور تاپنے بھی ہیں اچھا خاصہ بھی ہو جائے گا کام ارے موڈی جی جانتے ہو میں کہاں سے اتنی ساری پتی کٹھا کیا ہوں میں بتاؤں تمہیں کہاں پھر کٹھا کیا ہوں میں تو ہمیں ساتھ جی کے باغ میں گیا اور لکڑی بھی کٹھا کافی بہت سارا دھیر سارا اور وہاں پہ پتی تو میں نے اتنا اکٹھا کر کے آئوں بیل گاڑی صبح لے جاؤں گا اور ساری کی ساری پتیاں میں اکٹھا کر کے لاؤں گا اور پورے تھنڈی میں اچھے سے آگ جلا کر کے تاپوں گا آگ کو اور سب کو دعوت بھی دوں گا کہ میرے یہاں گھر پہ آگ تاپنے کے لئے لیکن اقلیس کو دیکھو باغ میں گیا یہ تو ہم کو پتا نہیں لیکن اقلیس دیکھو اوپر سے بوری بھی رکھ رکھا ہے اور اتنی ساری لکڑی بھی اس کو کم ملا لگتا ہے مجھے ارے کیوں اقلیس اتنا کم کیوں لے کر آئے تم ارے یوگی جی میں دیا تھا لالو جی کے باغ میں لالو جی کے باغ میں لالو جی نے کیا کیا میرے سے ساری پکتی اکٹھا کروا لیا اور لکڑ سارا اکٹھا کروا لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جب میں نے اکٹھا کر لیا ساری کی ساری پتیاں تو لالو جی کہنے لگے اب اس میں تین حصہ لگے گا ایک حصہ تمہارا اور دو حصہ ہمارا ہماری محنت بیکار ہو گئی اسی لئے مجھے لکڑ تھوڑا کم ملی پتی تو بلکل بھی نہیں ملی اب بتاؤں ایسے کوئی کرواتا ہے کیا میں آگے سے تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا لالو جی کے کہنے پہ کوئی نہیں کام کروں گا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکر